جنل صاحب ایک طرف پاکستان بڑھڑ ہے پیس کی طرف پروسپیریٹی کی طرف پاکستان نہیں جاتا کسی بھی قسم کی جانگ اس پورے خطے کے اندر ہو لیکن دوسری طرف بھارت میں جو طریقہ کار بڑھتا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ابھی حال ہی میں ایک ابھی ابھی کچھ ایک دو دن پہلے ایک میمبر پارلمنٹ گئی برٹن کی ان کو ویزا ایشو کیا ہوا تھا بھارت نے لیکن ان کو نہیں جانے دیا انٹر نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی ف انڈیا کا ایک بڑا نمائی فاشس چہرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جنل صاحب پاکستان بڑھڑ ہے سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ پوزیٹیو انگلنگ پاکستان کے پسپشن میں پسند نہیں آ رہی ہے ایسا کیوں نہیں کرتا بھارت کے اپنے وہاں اپنے گھر کے اندر جو خرابیاں خرافات ہیں ان کو بہتر کریں انسٹیڈ اوف یہ کہ وہ جو کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے پاکستان کے خلاف پروکسیز استعمال کرتا ہے یہ بھی پتہ چل گ کہ پاکستان کے خلاف ویب سائٹس پیڈ ویب سائٹس پاکستان کے ایمج کو ٹارنش کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا اس کی بجائے اپنی طرف کیوں نہیں دہان دیتا بھارت دیکھئے اصل قصہ یہ ہے کہ بھارت یعنی موڈی گورنمنٹ اس کے اندر ایروگنس ہے حقائق کو وہ مو موڑ رہے ہیں حقائق کو صحیح پرسپیکٹر میں دیکھنا نہیں چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا بھی اسی نظر سے دیکھے گی ان اکتامات کو جو وہ اپنے ملک میں اٹھا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھارت اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے یعنی یہ اس بی جی پی گورنمنٹ کی حرکات کی وجہ سے انٹرنیشنل آئیسولیشن کی طرف جا رہا ہے رعونت ہو آدمی کی یا اس میں فیرونیت ہو جیسے ہم ایروگنس کہتے ہیں وہ ہو تو یہ کبھی بھی کوئی اچھی علامات نہیں ہیں گو کہ بعض اوقات مجبوری کے تحت لوگ آپ کو برداشت کر لیتے ہیں جیسے ایک سپر پار امریکہ جب نائن الیون کا واقعہ ہوتا تو اس کے بعد وہ بپھرے ہوئے تھے اور ایسی رعونت ایسا ایسی ایروگنس کے آپ نے کبھی دیکھی نہیں لیکن چونکہ ایک سپر پار تھی پوری دنیا کو ان سے باستہ رہتا تھا اس وجہ سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اب اور پھر ویسے بھی اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ نائن الیون کا واقعہ جو ہے یہ بڑے برا واقعہ ہے بڑے لوگ مارے گئے دہشتگردی ہے یہ چیزیں تو ہیں بھارت بھی اسی طرح دہشتگردی کا نام لے کے فالس فلیگ آپریشن کروا کے تو وہ دنیا سے حمایت اور ہمدردی حاصل کرتا رہا اور پاکستان کو بدنام کرتا رہا کہ جی پاکستان کرواتا ہے اب جب سے یہ حکومت آئی اور انہوں نے باویلا کرنا شروع کیا کہ جناب یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں اور بھارت کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کر کے تو بہانہ ڈھونڈتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا یا پاکستان پر حملہ کرنے کا تو کچھ تھوڑی بہت چیزیں واضح ہونی شروع میں دنیا کو کہ پاکستان دہشت کرتی نہیں کراتا میرا خیر ہے اس ایسپیکٹ پر بڑی مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے تو دو چیزیں بھارت کو فیس کرنی ہوں گی ایک تو یہ کہ اس کے جھوٹ کے پول کھولے جائیں تو وہ اپنے جھوٹ کو ہی خود فیس کرے پبلک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو بڑی اس کے لیے ایک شورت کا باعث تھا جہمہوریت جہمہوریت اور بڑے آئینی جہمہوریت وہ بھی ایک تلسم جو ہے وہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے اور اس کو یہ بھی فیس کرنا ہوگا اس میں خاص طور پر جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے نہ یہ جہمہوریت اور نہ یہ آئینی اقدامات تھے آپ نے بیبرگیٹ کیا آرٹیکل سری سیونٹی کو جبکہ وہ تو وہاں پہ ریاستی جو ان کی اسمبلی ہے اس کی طرف سے یہ انیشیٹ ہونا چاہیے تھا تو ان لوگوں کی رائے کو چھوڑ کے آپ نے ایک یک طرفہ ڈکٹیٹوریل سٹیپ لے لیا تو یہ ساری چیزیں یا اس کے بعد جو بھی سٹیزنشپ کا ایکٹ آ رہا ہے جیسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پہ اور پھر جو گاؤ رکشہ ہندو طوا کا جو وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دور دور یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کا چیرہ مسک کر رہی ہیں تو اس کو انٹرنیشنل آئیس ریلیشن بھی فیس کرنی پڑے گی الٹیمیٹلی کیونکہ کب تک دنیا ان کی جمہوریت کا بوجھ کندوں پر اٹھا کے پھیرے گی کہ جناب بڑے اچھے ہیں بڑے جمہوری جبکہ کام جمہوریت والے ہے کوئی نہیں ان کے تو یہ اس لحاظ سے بھارت کو آج جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ دنیا جو ان کو پدیرائی دیتی تھے وہ کیوں نہیں مل رہی کیوں نہیں لوگ آج ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے اس میں آہستہ آہستہ تعداد بڑھ رہی ہے پچھلے دنوں ملیشیا کے مہتر محمد نے کشمیر پہ ان کا چیرہ دکھایا پھر یہاں پہ تیئے بردگان کر گئے ٹرمپ نے کہا جی ہم سالسی کرنے کو تیار ہیں بھارت کہتا ہے ہمارا اندرونی معاملہ ہے ٹرمپ کہہ رہا ہے میں سالسی کروانا چاہتا ہوں بھئی وہ سالسی کرائے نہ کرائے بھارت مانے نہ مانے لیکن ایک تو ان کے سینے پہ مونگ دلی جاتی ہے جب یہ سالسی کی بات کوئی کرتا ہے وہ سیکرٹی جنرل یونیٹ نیشن ہو یا ٹرمپ ہو اور وہ اس سے ایک میسیج تو ضرور جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو اندرونی معاملہ کہتے ہیں تو کہتے رہیں در حقیقت یہ ایک متنازہ قصہ ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ایک تنازہ سمجھتی ہے تو یہ بھی ایک ان کے لیے پسپائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں آج فرسٹریشن بڑھ رہی ہے وہ نظر تو آتا ہے کہ بڑا مضبوطی سے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں لیکن یہ چیزیں جس طرح بھی برطانیوی پارلیمنٹ رکن کو وہاں سے نکالا ہے یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں ان سے وہ آئسولیٹ ہوں گے اور بلاخر لوگ ان کے اصلی چیزیں